سورج دریائے نیل میں ڈوبنے والا تھا اور سہرائی ہوا میں فرحت بخش خون کی آ چلی تھی وہ اپنی خلیق میں اسبان کے ساتھ محل کے طویل دلان میں ٹہل رہی تھی اب تک اسے مندجہ زیل باتیں معلوم ہو چکی تھی سوس کا اسلام اس تالیس تھا سوس اس کا سرکاری لقب تھا یہی لقب اس کے باپ کا بھی تھا اور رب ایوان کتب سوس حرمیز کے نام پر رکھا گیا تھا اس دیوتا کا حیبتناک بدھ اندر حال میں ایک مقدس بلی کی ممی کے نزدیک استادہ تھا مسٹر سوس سینئر فران کے چیف اسکرائم اور خاندانی رئیس تھے سوس جونئر بھی لکھتا وکھتا رہتا تھا رسم الخط چکے تصویری تھا لا محالہ مصوری بھی آتی تھی درباری سازشوں سے الگ رہتا تھا اور شہر کے عدیبوں اور مصوروں کے حلقے میں اٹھتا بیٹھتا تھا اپنے ملک کے بہت سے دقیانوسی عقائد اور رسوم سے نالا تھا لیکن یہ بڑھے نئی نسل والوں کے کچھ چلنے نہ دیتے تھے چنانچہ یہ ہے مصر قدیم کے اسرار اور رومان کی اصلیت پدما نے مایوسی سے سوچا لائبریری میں جو کاتب پیٹھے صحیفے مطفین کی نقلے کرنے میں مصروف تھے اڑ میں سے ایک کو زکام ہو رہا تھا دوسرا مسلسل اپنا سر کھجاتا تھا دو نوجوان کاتب برابر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے انوتی نہ میکنیز نہ حسین تھی نہ مہجبین چیچک رو اور بھدے سل خود سوس بلکل نارمل سا لڑکا تھا سوائے اس کے کی کوٹ پتلون کے بجائے ہالی وڈ والی پیرٹ کوسٹیوم پہن رکھی تھی فیرون اپنی افواج کے معاینے کے لئے اشوریہ کی سرحد پر گیا ہوا تھا اشوریہ سے کئی سال سے لڑائی جاری تھی ہم دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہیں سوس نے تہلتے تہلتے بڑے جوش سے کہنا شروع کیا یہ کلدانیا اور اشوریہ والے بھی اپنے مطالق یہی دعویٰ کرتے ہیں اور ہم سے لڑنے آتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ ہمارا ان کا کیا مقابلہ ہم ان سے ہر لحاظ سے برتر ہیں مگر ایک بات ضرور ہے سوس نے دالان کے کتب خانے میں واپس آتے ہوئے کہا کلدانی اور اشوری بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ الواح دیکھو اور ساتھی اس قدر صفاق اس نے صفالی الواح کے امبار کی طرف اشارہ کیا جنگ سے پہلے ان کی یہ کتابیں سیکرو اونٹوں پر لات کر ہمارے یہاں لائی جاتی تھی اس نے جھک کر باری خط میخی میں کندہ ایک لح اٹھائی یہ تو میں بریٹش میوزیم پدما نے فوراں زبان داتوں تلے دبائی پھر جلدی سے پوچھا تم یہاں تنہا رہتے ہو سوس والد باشرہ سلامت کے ہمراہ مہاز کے معاینے کے لئے گئے ہوئے ہیں امہ اور بہنیں ملکہ عالم کے ساتھ موسمیں گرما کے لئے تھیبز جا چکی ہیں جانا تو مجھے بھی ہے ملکہ عالم نے وہاں جل محل کی دیواریں مصور کرنے کا حکم دے رکھا ہے لیکن میں جب تک صحیف ہے متوفین کا نیا ایڈیشن پورا نہیں کروا لیتا کہیں نہیں جا سکتا ایک بات بتاؤ سوس تم لوگ موت سے اس قدر مسہور کیوں ہو پدما نے دریافت کیا اور کاہے سے مصور ہوں فانی زندگی سے سوس نے سوال کیا وہ اس کے ساتھ علماریوں کے آگے سے گزر رہی تھی اب وہ تصویری رسم الخط بھی پڑھ سکتی تھی اس نے مختلف عنوانات پر نظر ڈالی مذہب اخلاقیات قانون طب علم نجوم خطابت ریاضی اقلیدس سفرنامے نوول انتیف کا لکھا ہوا رومان موت کے علاوہ اور دلچسپیاں بھی ہیں سوس نے مسکرا کر کہا یہ سب کتابیں یہاں سے نقل کروا کے تھپس کالیش اور لائبریری میں بھیج دی جاتی ہیں مجھے نہیں معلوم تھا تم لوگ اتنے پڑھے لکھے تھے میرا مطلب ہے ہو اقوال لے تا ہوتی کیا فرماتا ہے تمہارا تا ہوتی وہ فرماتا ہے سوس نے ایک ریشمی پارچے کا ٹکڑا علماری میں سکھی جا اور پڑھنا شروع کیا انسانوں میں خوف و دہشت نہ پھیلاؤ خدا اس کی سزا دے گا جو شخص کہتا ہے ساری طاقت اور سارا اقتدار میرا ہے اکثر وہی ٹھوکر کھا کر گرتا بھی ہے گر بھی پڑتا ہے ہمیشہ بیعت ترہوں میں سکونت رکھو دینے والا خدا ہے بندہ یہ نہ سمجھے کہ وہ خود کچھ حاصل کر سکتا ہے اور خبردار الفاظ کے ذریعے کبھی فساد نہ پھیلانا پھر وہ ٹیلتھی ہوئی صحیفہ متفین کے کاتبوں کی طرف آئی اور دوزانوں بیٹھ کر دیکھنے لگی ایک موٹے کاتب نے ناک سنکتے ہوئے ایک تصویری لفظ کے گرد قرمزی موقلم سے بیزوی حلقہ کھیچا یہ ایک بادشاہ کا نام ہے اس نے چھتری کی تصویر بڑھائی شمال مصر کا تاج سرخ جنوب پی کا سفید اور فرون سورج دیوتا کا بیٹا ہے کاتب نے اسے بتایا سورج کے لیے بتخ کی شکل بنا کر اس کے بیچ میں نقطہ لگا دیا اور پانی پینے کے لئے اٹھا صحیف متوفین میں 42 اخلاقی احکام درج ہیں سوس نے کہا موسیٰ نے تو یہاں سے جا کر صرف دس احکام ہی دیئے شکر ہے پدما نے سوچا اور ہمارے بیس شاہی خاندانوں کے حالات درج ہیں جو پچھلے تین ہزار سال تک مسٹر میں حکمران رہے صاحب ایک ترہا کاتب بولا اب چھٹی کریے مجھے بہت دور جانا ہے بیوی بیمار ہے کل کے پیسے ملیں گے کتنی بار لوگیں پیشکی بھی لے چکے ہوں سوس نے بگڑ کر کہا صاحب مجھے بھی کچھ رقم ادھار دے دیجئے میرا لڑکا دوسرا ملتجی ہوا آہ مصر قدیم کا رومان پدما وہاں سے اٹھ کر دالان میں آگئے سوس کاتبوں سے نپٹ کر باہر آیا اس کے ہاتھ میں ایک پارچہ تھا تمہارے دلچسفی کے لئے صحیف متوفین کی ایک حمد نکال کر لائیا ہوں اس نے پدما کو چڑھانے کے لئے تبسم کے ساتھ کا اس کا عنوان ہے ایک مردہ زندہ ہو کر مناجات کرتا ہے سنو اس نے برامدے کے جنگلے پر ٹک کر پڑھنا شروع کیا تیرے پرجلال طلوع پر تیرے کاہن ہستے ہوئے باہر نکلے تیری کشتی سہرے سفینے شب سے آملی اور انوں کے ایوان آوازوں سے گوجھ اٹھے زمانے گزر جائیں گے وقت تیرے نیچے اپنی خاک اڑاتا رہے گا تُو کے دو شو امروزو فردہ ہے اے رب لاکھوں برس گزر گئے لاکھوں گزر جائیں گے انوٹی کھانا لگاؤ تم کھانا بہت جلد کھا لیتے ہو پدما نے کھا ہاں ورنہ پھر مچھر اور پتنگیں بہت ستاتے ہیں تم آج شام کو کیا کر رہے ہو انوٹی سوس نے دوبارہ پکارا معلوم کر کے آؤ چشمِ ہورس کیا بجے شروع ہوگا شروع ہو چکا نوٹی نے جو کافی مہچڑی تھی اندر سے جواب دیا اچھا ابھی کھانا رہنے دو چلو اس نے بے دلی سے پدما کو مخاطب کیا تمہیں باہر گھمالا ہوں میں نے یہ تماشا اتنی بار دیکھا ہے کہ آج اس آ چکا ہوں چلو وہ دالان سے اتر کر نیم تاریک سڑک پر آئے کچھ لوگ تھیئٹر ہال کے سمت جا رہے تھے ہیلو پول پولیس بہت وسیع اراکہ تھا آدھ مل چلنے کے بعد راستے میں ایک مقبرہ پڑا اس سے ملحک مابد میں بڑی خلقت جماعتی اود لوبان کے مرغولے باہر نکل دیا تھے یہاں کیا ہو رہا ہے پدما نے پوچھا کسی آنجہانی فیرون کی روح کو نظرانہ چڑھایا جا رہا ہوگا دیکھو گی وہ پدما کا ہاتھ پکڑ کر مابد کے تنگ سہن میں لے گیا آج کس کی رات ہے اس نے ایک آدمی سے پوچھا فیرون نفر کا اس شخص نے جواب دیا اور زیر لب منتر دہرانے میں مصروف ہو گیا سوسر پدما دیوار سے لگ کر کھڑے ہو گیا اندر مقبرے کی سنگلاخت ہے خانے میں نفر کارے کا کھلا تابوت دیوار کے سہارے کھڑا تھا ململ کی پٹیوں میں ملفوف ممی بالکل جیتی جاگتی معلوم ہوتی تھی موسوف کو مرے زیادہ عرصہ نہیں گزرا یہی کوئی ایک ہزار سال ہوئے ہوں گے سوسر سرگوشی میں پدما کو بتایا کائن کے لرزہ خیز آواز بوجی وہ بادشاہ نفر کارے چشم ہورس قبول کر اور اسے اپنے چہرے تک لے جا پھر اس نے روٹی اور جوکی شراب کا پیالہ سونی کی تھالی میں رکھ کر ممی کے سامنے پیش کیا وہ نفر کارے جس کا جوہو جلال ختم ہو چکا جو کچھ تیری طرف سے آیا ہے اس پر نظر کر اور غسل کر چشم ہورس کے وسیلے سے اپنا موں کھول وہ بادشاہ نفر کارے پجاریوں کے ازدہام کی وجہ سے دم گھٹا جا رہا تھا سوس پدما کو باہر نکال لائیا اب ناٹک بھی دیکھو گی اس میں بھی یہی چشم ہورس کا وظیفہ ہوگا پدما نے گھبرا کر پوچھا اتنی دور چل کر آئے ہیں تو دیکھ ہی لیں سوس شپ چاپ پھر اس کے ساتھ سڑک پر آ گیا بیچارہ مجھے انٹرٹین کرنے کی خاطر کتنا بور ہو رہا تھا کتنا بور ہو رہا ہے مگر اتنی ڈپریسنگ اندھیری شام کس طرح گزاری جائے تھیٹر ہال وہاں سے زیادہ دور نہ تھا پلے شروع ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی اسٹیج پر ہورس سوس سیت اوسائرس دیوتا لوگ اور چند گوالین قصائی اور بچے موجود تھے ہورس نے بچوں سے کہا میری دنیا کو میری آنکھ سے معمول کر دو اسی وقت پردہ گر گیا دوسرا سین شروع ہوا عقیق کی مالہ اسٹیج پر لائی گئی ہورس نے سیت سے کہا میں نے اپنی آنکھ اٹھا لی جو تیرے لیے مثل عقیق ہے میری آنکھ لاؤ جو تیرے لیے عقیق کی طرح سرخ ہو گئی تھی جو تیرے موہ میں جا کر سرخون کی طرح سرخ ہو گئی پدما نے سوس سے سرگوشی میں پوچھا کیا ہو رہا ہے چمکیل آسمان کی دیوتا ہورس کو رب توفان سیت نے اندھا کر دیا تھا رب توفان وہ آنکھ ہورس کو واپس کر دیتا ہے یعنی طوفان کے بعد پھر خوشگوار موسم پدما نے سوچا مصر میں ریتیلے طوفانوں سے اندھی ہونے کی بیماری اتنی قدیم ہے اور اس کی کیسی اساتیر تیار ہوئی یہ تماشا تو ابھی بہت دیر تک جاری رہے گا چاند نکل آیا ہے دریا پر چلتی ہو سوس نے دریافت کیا اگر تم برا نہ مانو سوس تو میں اب گھر جا کر سوں گی صبح آٹھ بجے دفتر اس نے پھر اپنے آپ کو چیک کیا بہت خوب سوس نے کہا وہ گھر واپس پہنچے غلام کھانے کی میز پر ان کے منتظر تھے ڈینر کے دوران میں پدما نے اپنے میزوان سے پوچھا سوس تم نے مجھے عبرانیوں کی جاسوس کیوں سمجھا تھا کیا یہ لوگ تمہارے لئے ایک مسئلہ ہیں ہاں سوس نے مسئلی سے کانٹا نکالتے وہ جواب دیا مسئلوں کے روشنی اس کے شکیل چہرے پر جھل ملا رہی تھی مگر ہمارے فرماروانے اس مسئلے کا بڑا انسانیت کش حل تلاش کیا ہے سارے عبرانی مردوں سے جان لیوہ بیگار لی جاتی ہے یہ احرام جو تم دیکھتی ہو ان میں سے کئی انہوں نے بنائے ہیں بیچارے لاکھوں من پتھر میلوں دور سے ڈھو کر لاتے ہیں اور خون تھوک کر مر جاتے ہیں بیچارہ میں خائل اسے دریائی چنگی پر منشی گیری مل گئی تھی اس کا خیال تھا بچ نکلے گا مگر اس کا نام بھی فہرست میں آ گیا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے اکیلہ میں ایک پورے نظام کے خلاف کیا کر سکتا ہوں اس نے افسردگی سے پوچھا کھانے کے بعد سوس اسے بالائی منزل پر ایک بڑے کمرے ملے گیا جس کا فرش زرد سودانی پتھر کا تھا دریچے کے نزدیک منقش پائو والی مسحری بچھی تھی وست میں آبنوس کی گول میز ایک طرف چند منقش شعبی صندوق سنگار میز کے فولادی آئینے کے سامنے ہاتھی دات کی برسہ کنگی ماہی نمہ نکرائی سرمادانی سرخ سرخو گازے کی جڑاؤ شیشیاں اور اسی طرح کا دوسرا نسوانی علم غلم یہ میری چھوٹی بہن کا کمرہ ہے سوس نے کہا تم یہاں آرام سے سو جاؤ صبح جس وقت چاہو اٹھنا انوتی کو آواز دے لینا وہ غلام گردش میں سوئے گی شب بخ ہے شب بخ ہے سوس وہ سر جکائے شہ نشین میں سے گزرتا زینے کی طرف چلا گیا پلنگ پل لیٹ کر وہ بہت دیر تک باہر دیکھتی رہے کھڑکی کے این نیچے سنگ سرخ کاوسی تالاب تھا جس میں کول کھلے تھے دور سہرہ پہ چاندنی چھٹکی ہوئی تھی اور بڑی سوہانی ہوا چل رہی تھی اس نے ایک جھب کیلی تھی کہ مچھروں کی بنبنات نے چوکا دیا یہ بڑا مچھر اس کی ناک پر بیٹھا تھا وہ ججلا کر اٹھ بیٹھی اور پھر دریچے کے باہر جھاکنے لگی تھوڑی دیر پہ باسوری کی سرخ خاموش فضا میں بلند ہوئے اس نے نیچے جھک کر دیکھا وہ سوس تھا جو تالاب کی سیڑھیوں پر چاند کے رخ بیٹھا باسوری بجاتا تھا کہیں یہ بچارہ عشق میں تو مبتلا نہیں ہو گیا یقیناً ہو گیا آدھی رات کو بیٹھے بے وقفوں کی طرف باسوری بجا رہے ہیں اب بھاگو یہاں سے صبح مو اندھیر پولیس سے شہر پناہ تک کا راستہ یاد ہے وہاں سے خرمے کی جھنٹ تک پہنچنے میں آدھ گھنٹے لگی گا راکٹ میں سات بجے تک گھر یہ حساب لگا کر وہ دوبارہ لیٹ گئی کچھ دیر سوس کی باسوری سنا کی پھر اسے گہری نید آگئی ایک گمبیر آواز نے اسے صبح پانچ بجے ہی جگا دیا اس نے تکیہ سے سر اٹھا کر باہر جھاکا تالاب کی کنارے ایک بہت لمبا قوی ہے کل مومر آدمی جو خلیے سے سوس کا خاندانی کاہن معلوم ہوتا تھا ایک قبل نما ستون پر کھڑا بازو ہلا ہلا کر پانچ سروں میں ہمد خانی کر رہا تھا مرحبہ آتون مرحبہ خرپو لبیق چشمہ غورس آتوم رب الشمس خالق اکبر تا سارے جانداروں کی دلوں میں موجود تا جو سوچتا ہے سوف ہوتا ہے اپنے کلمے سے اس نے کائنات تخلیق کی تا تاتین بجرے پرسوار خپری اتوم خالق جنو بشر انداتا جس نے اقوام آلم کی تفریق ان کی رنگت سے کی جس کی محبت میں نیل روان رحیم و کریم خدا واحد دریا کی مشلی اور آسمان کی پرندے کو زندہ رکھنے والے کیڑوں اور بھنگوں کے پالنہار آمون آتون ہراختے میرے اوپر جگمگا تارا تیرے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں روشنی افق پر پھیلنے لگی سوس کا پروہت لمبے لمبے ڈگ بھرتا مندر کی سمت چلا گیا جس کی پرش کو امارت فجر کے دھندلکے میں دو سے نظر آ رہی تھی پدما نے تکیہ کی نیچے سے بیگ نکالا کل سے اس نے چائے کافی کچھ نہ پی تھی اور سر میں درد ہو رہا تھا صبح کو یہ لوگ جانے بریک فاسٹ کیا کرتے ہوں گے تاجب کی بات ہے چائے کی دریافت سے پہلے لوگ کس طرح زندہ رہتے تھے اب یہی دیکھ لوگ سوس کس مزے سے جی رہا ہے چائے کافی سیکریٹ سینیما ٹیلیویزن ٹیلی فون ہوای جہاز کمپیوٹر ایڈویٹرائزنگ پبلک ریلیشنز جنرلزم بیچارہ کچھ بھی نہیں جانتا فچ اس نے پھر نیچے جھانکا میاں سوس دالاب میں گوتا لگا رہے تھے اور نیل گو پانی کا اکس محل کی زمردی دیواروں پر جل پریوں کے مانند رقصہ تھا پیرتے پیرتے سوس نے سر اٹھا کر اوپر جھروکے پر نظر ڈالی اور مسکر آیا پھر سیڑیوں پر جا کر ایک سرخ کمل توڑنے میں مصروف ہو گیا بھاگو بھاگو سر پر پدما ہر بڑا کر اٹھی چپل پہنے خوابگاہ کا دروازہ کھولا اور باہر نکلی حویلی ابھی خاموش پڑی تھی سارے لونڈی غلام برامدوں میں فرش پل لمبی تانے سو رہے تھے وہ دبے پاؤں زینہ اتر کر سہن میں آئی مقدس بیل آئی پیز کی محیب بدھ کے نیچے سے گزرتی پکی سڑک پر پہنچی اور بھاگنا شروع کیا مکانوں کے دروازے ابھی بند تھے کھا دکھا کنجڑا یا ماہی فروش بھنگیا اور ٹوکریہ اٹھائے کوہرے بے سے گزرتا نظر آ جاتا تھا ہاپتے کابتے اس نے درے شہر پناہ پر پہنچ کر ہی دم لیا پھر فاتک مقفل پڑا تھا چند پہردار چار پاس سنتری پھاتک کے سامنے کھڑے تھے ان میں سے ایک للکارہ اور چھوکری کدھر مو اٹھائے چلی جاتی ہے دریا پر اس نے ہکلا کر جواب دیا مشلی پکڑنے مشلی کی بچی آج جہاں پناہ واپس آ رہے ہیں ان کے آنے سے پہلے پھاتک نہیں کھولے گا کس وقت آئیں گے کیا معلوم کس وقت آئیں گے تو پوچھنے والی کون وہ نڈھال ہو کر اس میں آ رہا ہوگا جون کی چال کمبخت فیرون کا بچہ خدا اسے غارت کرے نجانے کب تک پہنچے گا اور اب تک اس حرافہ اتونی نے جا کر سوچ سے جڑ دی ہوگی کہ ہندوستانی رکاسہ غائب ہوگی وہ بیچارہ کیا سوچے گا مجھے ایسا نہیں کرنا شاہیے تھا کیا پتا اب اسے یقین ہو جائے کہ میں اشوری جاسوسہ ہوں پکڑوا دے پھر بھیانک قید خانہ اور اور